السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے نوجوان مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مشتزنی کی عادت سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے مشتزنی یعنی مسربیشن اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات کو پوری کرنا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں کوئی دعا بتائیں کوئی عمل بتائیں آج میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کچھ ٹپس بتانے جا رہا ہوں جس پر عمل کرنے سے اس بری عادت سے آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں اسلام کے اعتبار سے مشتزنی جو ہے یہ گناہ ہے یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر اس سے جو ہے وہ جسم پر جو اثرات خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ الگ ہے آپ کا بدن کمزور ہو جاتا ہے آپ کا مائن کمزور ہو جاتا ہے اور شادی شدہ زندگی آپ کی خراب ہو جاتی ہے وہ تو الگ ہے لیکن اس کا گناہ ہے وہ الگ گناہ بھی بہت بڑا ہے تو اس کا حل کیا ہے دیکھئے ہمیں کچھ ٹپس بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجئے گا نمبر ایک نکاح اس کا جو حل ہے وہ یہ کہ جب آپ نکاح کے قابل ہو جائیں تو نکاح کر لیں ظاہر ہے جب جائز طرح سے خواہشات پوری کرنے کا آپ کے پاس راستہ ہوگا تو پھر آپ یہ کریں گے ہی نہیں اسی لئے اسلام نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اگر آپ اس بری عادت میں اپتلا ہیں تو نکاح کیجئے اب ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں تو یہ چل رہا ہے کہ تیس سال کی عمر ہو جائے پہ تیس سال کی عمر ہو جائے نکاح ہم لوگ لیٹ کرتے ہیں اب وہ حضرات جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں وہ کیا کریں تو وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ گناہ والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور گناہ والی چیزوں سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو فری نہ رکھیں آپ اپنے آپ کو بیزی رکھیں جو بھی ورک کرتے ہیں آپ اس میں انتھک کوشش کریں ہمیشہ کسی نے کسی کام میں لگے رہے آپ جب اپنے آپ کو بزی رکھیں گے آپ کا مائنڈ فری نہیں ہوگا تو یہ چیز آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں لیکن جب آپ فری ہوتے ہیں آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر مائنڈ فری ہوتا ہے مائنڈ تنہا ہوتا ہے اور پھر شیطان اس طرح کی خواہشاتیں مائنڈ میں لے کر آتا ہے پھر جو ہے وہ خواہشات ابرتی ہیں اور پھر آج کل فور جی ہے اور وائی فائی لگا ہوا ہے ایک کلک میں آپ جو چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں پھر جو ہے ہمارا جب مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں غلط چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے ذریعے لذت حاصل کرتے ہیں پھر جب یہ خواہشاتیں بہت افان پر پہنچ جاتی ہیں تو پھر ہم ہاتھ کے ذریعے اس گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں فری بلکل نہ رکھیں تیسرا طریقہ یہ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ طریقہ جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس گناہ کو مشتزنی کے گناہ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے جس سے آپ چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن چھٹکارہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو تیسرا طریقہ اور بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں دو رکعت نماز پڑھیں اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے خوب دعا مانگے آپ جب بھی گناہ کریں چاہے دو دن بعد کریں تین دن بعد کریں یا روزانہ کرتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے لیکن جب بھی یہ گناہ ہو جائے تو آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا گناہ نہ بھی ہو تب بھی جب تک یہ عادت آپ سے چھوٹ نہیں جاتی تب تک آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھیں اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے خوب گڑ گڑا کر رو کر آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے خوب اللہ کے سامنے آپ دعا مانگیں مثال کے طور پر آپ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ پا رہا ہے اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں جو چیزیں میں نے بتائی اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ گناہ کی عادت آپ سے نہیں چھوٹ پا رہی ہے اور یہ جلدی سے چھوٹی بھی نہیں ہے تو آپ اپنا معمولی بنا لیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھیں اور دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کریں اے اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پا رہا ہوں اے اللہ تو مجھے طاقت دے اے اللہ تو میری حفاظت فرما اے اللہ تو سب کچھ کرنے والا اے اللہ میں کمزور ہوں اس طرح سے آپ آجیزی اور انکساری کے ساتھ جب اللہ سے دعا مانگیں گے میں گارنٹی دے رہا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے اور یہ کافی چیزوں پر آزمایا ہوا طریقہ ہے بزرگوں کا بتائے وہ طریقہ ہے جو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ اس طرح سے کچھ دن دعا کریں گے تو مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ کچھ دنوں کی محنت کے بعد کچھ دن اس طرح سے اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اس گناہ کی نفرت آپ کے دلوں میں بیٹھ جائی گی آپ کے دل میں بیٹھ جائی گی وہ گناہ آپ کے لیے بہت زیادہ قابل نفرت ہو جائے گا تو یہ تیسرا طریقہ ہے بہت امپورٹنٹ اور یہ ہر طرح کے گناہ کو چھوڑنے میں معاون ہے یہ طریقہ اس لیے یہ میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں آپ ان پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کلپ کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ